بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرس ورنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹیک ٹاک ہوں گے اور ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں اس پی ایس ایس کے حوالے سے ایک ویڈیو اور اس پی ایس ایس میں میں انشاءاللہ جو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ اکران باچز الفا ٹیسٹ ہے یعنی کوئسٹینئر کا ریلائیبیلیٹی ٹیسٹ تو کوئسٹینئر جو ہم اپنے تیسیز میں یا اپنے پروپوزل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کوئسٹینئر کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیٹ کریں گے تو جب ہم پائلٹ سٹڈی کر لیتے ہیں بیس تیس چالیس پچاس سو تک ہم کچھ کوئسٹینئرز استعمال کر کے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئسٹینئر ریلائیبل ہے اس پر ہم ڈیٹا فردر کلیٹ کر سکتے ہیں یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے تو اس کو معلوم کرنے کیلئے پھر ہم اس پی ایس ایس میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ چلاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئسٹینئر جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم کوئسٹینئر کو آگے بڑھائیں اور اس کوئسٹینئر پر ہم ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو کران باچز الفا ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں اور یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایم ایس کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں یا ریسرچ پیپرس پر کام کرنے ہیں یا تیسرچ پر کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ ریلیابیلیٹی ٹیسٹ جو ہے یہ کسرک کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلیک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہوتی ہے میری اس کا نوٹیفیکیشن ہے جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو بہت مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے جی دیکھتے ہیں جو ریلیابیلیٹی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کوئیسٹین ایر کو یا کوئیسٹین ایر کی ریلیابیلیٹی ٹیسٹ دیکھنے کے لیے تو اس کے لیے نارملی ہم کرانباد چیز الفا ٹیسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں جب آپ یہ ٹیسٹ اپنے کوئیسٹین ایر کے یا نو سے اوپر آ جائے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کا کوئیسٹین ایر ریلیابل ہے ایکسلنٹ ہے آپ فردر سٹپ لے سکتے ہیں اور اس پر ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو ریلیابیلیٹی ٹیسٹ ہے کرانباد چیز الفا ٹیسٹ اگر اس کا ریزلٹ نمبرز میں آپ کے پاس زیرو پوائنٹ ایٹ سے اوپر ہو تو یہ گوڈ ہے آپ اب بھی اپنے کوئیسٹین ایر کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس پر ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے اچھا ڈیٹا جو ہے یہ کلیکٹ کرے گا اور اگر آپ کا کوئیسٹین ایر فور ایگزمپل یہ ریلیابیلیٹی ٹیسٹ اگر ریلیابیلیٹی ٹیسٹ آپ کا کرانباد چیز الفا ٹیسٹ میں زیرو پوائنٹ زیرو سیون سے اوپر آئے تو بھی یہ آپ کے پاس ایکسپٹیبل ہے آپ اس کوئیسٹین ایر کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کوئیسٹین ایر کا ریلیابیلیٹی ٹیسٹ زیرو پوائنٹ زیرو سکس سے اوپر آ جائے تو یہ کوئیسٹین ایبل ہیں یہ زیادہ آپ محتاط رہیں مطلب اس میں آپ پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں آپ کے تیسیز کے ڈیفینس میں اور آپ مطلب جو کوئیسٹین ایر یوز کر رہے ہیں اس میں سارے آئیٹمز یا پورا کوئیسٹین ایر یا اس میں کچھ سوالات جو ہے وہ مطلب اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ گزارہ کرتے ہیں لیکن اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں پھر اگر زیرو پوائنٹ زیرو فائف سے نمبر اوپر آ جائے ریزلٹ تو یہ پور ہے یہ مطلب صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارے لئے ایکسیپٹیبل ہے لیکن میجارٹی لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اگر کرانباچز الفا ٹیسٹ کا ریزلٹ ریلیابیلیٹی ٹیسٹ کا ریزلٹ زیرو پوائنٹ فائف سے کم آ جائے تو یہ تو بلکل پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیابیلیٹی ٹیسٹ یا کویسٹینئر کا جو ہم کرانباچز الفا ٹیسٹ معلوم کرتے ہیں یہ ہم کہاں پر ایس پی ایس ایس میں معلوم کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو دیکھیں جی میں نے یہ ایک فائل کولا ہوا ہے جس میں میرے پاس یہ کویسٹینئرز اور ڈیٹا اس میں موجود ہیں تو آپ جب سارا ڈیٹا اس میں انٹر کر چکے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ آ جائیں ریلیابیلیٹی ٹیسٹ کے لیے انیلائز میں یہ دیکھیں آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں فائل ہے ایڈٹ ہے ویو ہے ڈیٹا ہے ٹرانسفارم ہے انیلائز ہے ڈاریک مارکٹنگ وغیرہ وغیرہ تو آپ انیلائز میں آ جائیں اور انیلائز میں یہاں پر آپ کے پاس سکیل ہوگا سکیل میں آپ یہاں پر ریلیابیلیٹی ٹیسٹ پر کلک کر دیں گے میں دوبارہ آپ کو بتا دوں جی کہ آپ انیلائز میں آ جائیں انیلائز میں آپ سکیل میں آ جائیں اور سکیل میں آپ یہاں پر reliability test پر click کر لیں تو آپ کے پاس یہ آپ کے جتنے بھی questionnaire میں سوالات ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ان کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اب طریقہ کیا ہے جی آپ کے پاس جو gender ہے marital status ہے اور آپ کے پاس age education experience salary وغیرہ ہے ان questions کو چھوڑ کے نیچے آپ کے پاس جو dependent اور independent variable سے related جو آپ کی questions ہوتی ہیں items جو ہوتی ہیں ان سب کو shift کے ساتھ select کریں اور جو down arrow ہیں اس کے ساتھ آپ select کر سکتے ہیں تو کرتے جائے کرتے جائے یہاں تک کہ آپ کے سارے جو items ہیں سارے جو questions ہیں ان کو آپ select کر لیں اور پھر اس arrow کے نشان پر click کر کے آپ یہاں پر ان کو ڈال دیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جی بس آپ یہ جو statistics لکھا ہوا ہے اس میں سب کچھ by default خود ہی select ہوا ہوتا ہے یہ اور باتیں ہیں کہ اس میں اور دوسری options جو ہوتی ہیں وہ آپ نے پھر بعد میں استعمال کرنی ہوتی ہیں فرض کرے آپ کبھی پی ایج ڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے کے لئے ضروری ہیں وہ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا تو یہ سارے questionnaire جو ہیں یہ آپ نے آپ questionnaire اپنے questionnaire کے items یا سوالات آپ نے یہاں پر شفٹ کر لیے اور اب آپ ok پر click کریں اوکے پر میں نے click کر لیا جی یہ میرے پاس result آگیا ہے جی result میں آپ لوگ یہاں پر reliability statistics یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ reliability statistic ہے اب قرآن بچ اس alpha test میں ہمارے جو questionnaire کے جو total items ہیں سوالات ہیں وہ کتنے ہیں جی یہ پچاس ہے اور ان پچاس سوالات کی reliability ہم نے spss میں چیک کی جس کی ہے zero point nine five one تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کی reliability test zero point nine سے اوپر آجائے تو یہ excellent ہے یہ questionnaire آپ استعمال کر سکتے ہیں فردر آپ اس پر step لے سکتے ہیں اور آپ شکر ادا کریں کہ آپ نے ایک ایسا questionnaire select کیا ہوا ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جس کے جس کے ذریعے آپ بہت ہی reliable standard data معلومات جو ہیں وہ اپنے research سے related جمع کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور spss کے حوالے سے کچھ نئے ویڈیو لیکچرز آپ کے لیے لاؤں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ